راوی شنگر پرسات صاحب یو پی میں چناؤ آ رہے ہیں جی ڈیو وہاں الائنس میں چناؤ لڑنے کی بات کر رہی ہے کیا بی جے پی اکیلے چناؤ لڑ رہی ہے یو پی میں یا کوئی الائنس کی بات چل رہی ہے دیکھئے جی ڈیو الائنس کی بات کر رہی ہے جمین پر کیا ہوگا اس کو چھوڑ دیجئے نا میں نے کہا نا ملائم سنگھ تو ملائے ویلائے کی بات ہو رہی تھی لالو جی کی نتیجی کی اس ویلائے سے کیا پھوٹا لوگوں نے کہا ویلائے کی گھوچنا بھی کر دی تھی ملائم سنگھ کی ادھکش بھی ہو گئے تھے اس لیے ہمارے سماجوادی مطر کتنے دن ساتھ چلتے ہیں اور کیا شکل آتی ہے تھلا اس کو چھوڑ دیجئے آپ ہمارے سوشلسٹ مطروں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ دو سال سے ادھک الگ نہیں رہ سکتے ایک سال سے ادھک ساتھ نہیں رہ سکتے تو ابھی باتچیت سنو ہوئی ہے دیکھئے اب یو پی کا چناؤ سوڑا سمیں ہے دیکھئے اپنا دل کے ساتھ ہمارا الائنس ہے وہ انڈیا کی پارٹ ہے اب باقی آگے دیکھتے ہیں ہم لیکن یو پی کا چناؤ بہت ہی جوش کے ساتھ لڑیں گے اور ہماری سرکار آئے گی ایسا ہمیں پورا بشوا سے ہے بی جے پی کے لئے رام مندر ایک بہت بڑا بہت پرانا مدہ رہا ہے پارٹی میں ایک ہمت نہیں دکھتا بی بی اس پر کچھ لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ اس کے ایک آفی کے سرکار کے ایک مندری نے ہمارے اس کارکرم میں کہا کہ نہیں یہ مدہ ہے اور یہ مدہ رہے گا آپ کو کیا لئے اس باری یہ مدہ رہے گا نہیں رہے گا اور بی جے پی کے ابھی اس مدے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے لیکن پہلے میں بتا دوں کہ کھنڈوری صاحب سے کس نے کیا کہا اس پر مجھے ٹپڑی نہیں کرنی ہے بی جے پی کے منیفیسٹوں میں ہے دوہجار چودہ میں تو ہے اور آپ روی شنکر پر ساتھ سے بات کر رہے ہیں تو ایودھیا مامنے راملالہ کے وکیل رہ چکے ہیں اور آج الہاباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جہاں راملالہ ویراج مان ہے وہی وہ اسطحانے ہندو مانتے ہیں کہ رام کا جنب ہوا اور الہاباد ہائی کورٹ کا یہ بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ دوسرا پکش بابری مسجد کو ثابت کرنے میں اسفل رہا ہے یہ فیصلہ ہے اب باقی انہوں نے ایک تیا ہی ایک تیا ہی بٹوارا کی بات کی ہے یہ ماملہ بھی سپریم کورٹ میں ہے اگر بلکل وکیل کے روپ میں میں کہوں جو میں نے ساکشوں کو دیکھا ہے تو ہم ہائی کورٹ میں جیتے ہیں تو سپریم کورٹ بھی پورا جیتیں گے نیتیج لالو کی دوستی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب لالو جی اور نیتیج جی کے سنبند کیسے رہے ہیں اور کیسے نہیں رہے ہیں اس کے بارے میں آپ مجھ سے نہ پوچھئے جو وہ سنگ مکھ بھارت کی بات کرتے ہیں نیتیج جی تو کئی بار وہ لالو مکھ بیہار کی بات بھی کر چکے ہیں اب آج انہوں نے بھاجپا کے ڈر سے یا اپنا راجنتی کی وجود بچانے کے قارن یہ بنایا ہے اب دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے اب آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا لیکن میں اتنہ ہی کہوں گا کہ لالو نیتیج جی نبے میں ساتھ آئے تھے موبائل پورٹیبیلٹی کے بعد سر آنے والی تھی لینڈ لین پورٹیبیلٹی سرکار اس پہ کچھ کر رہی ہے اب دیکھئے ابھی بی ایشنل سدھر رہا ہے اس کو اور سدھرنے کا موقع دیجئے میں نے بتایا کہ سوہ سال میں کتنا کام کر دیا میں نے ان کو پورا فیڈم دیا ہے دیش کے لئے اچھا کام کرو اور وکاس کی بات کرو اس لیے ہم نے پالیسی کے لیول پر جتنا پالیسی لانتر لا دیا ہے رویشنگر پرساند صاحب واجبائی صاحب کی سرکار کے دوران بھارت ادھے کارکرم آیا تھا لیکن وہ کارکرم اس کی پوری ایڈ کیمپین سب کچھ مل کے بھی بی جے پی کو واپس نہیں لا پائی اب آپ لوگ گرام ادھے سے بھارت ادھے پہ چلے گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگ چھماکاری کھنٹر جی کیا ہر پروگرام نفع نقصان کے لئے ہوتا ہے کیا آپ مجھے بتا دی نہیں 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 میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ میں سوالات سے اٹھاؤں گا رویشنگر پرساند صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے پیچھے کی سوچ کیا یہ کچھ الگ ہے پہلی بات جان لیجی آپ ہم نے اس سمیں نیشنل ہائیوے بنا کے نیاتل جی کے سمیں مجھے بتائی ہے آپ کے درشکوں کے بات کرنا چاہتا ہوں کتنا ورد ہوا تھا جو فور لین سکسنن ہائیوے کی بات تھی تشمیر سے کنیا کماری سلچر سے صورت کہاں سے جمین آئے گی کیا ہوگا ابھی میں پانچ مینہ پہلے کنیا کماری میں تھا جہاں میرا کارکرم تھا تشمیر سے کنیا کماری فور لین ہائیوے وہیں ختم ہوتا ہے دیکھیں ہم نے کر کے دکھایا آپ وہاں سے بیٹھئے تو ہم دیش کو بدلنے کا کام کرتے ہیں کئی بار جتے بھی ہیں کئی بار ہارتے بھی ہیں ابھی جو گرام مودے کا کارکرم ہے یہ ہم گرام کے وقاس میں موڈیج نے کہا تھا جب تک کسانوں کا وقاس نہیں ہوگا تب دیش کا وقاس نہیں ہوگا تو یہ یوجنہ ہم صرف چنان میں جتے نہیں کرتے یہ یوجنہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جنتہ کیا پیکشا ہے نیتیش کمار اور بی جے پی کیا آنے والے سمعے میں ایک ہو سکتے ہیں کوئی سمبھاونا بچی ہیں جو اٹھارہ سال ہمارے ساتھ ہو کر سنگ مخت بھارت کی بات کرے اب آپ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے تو اس کا میں کیا جواب دوں ابھی مجھے کوئی دن لگتا یہ سوال بیمانی ہے اس بات کو کبھی نہیں بھولیے کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑا انہوں نے ہمیں چھوڑا تو آپ نے ان کو نہیں چھوڑا تو آپ کی طرف سے دروازے بند بھی نہیں ہوں گے نہیں نہیں یہ دروازے ابھی بند ہیں اس کا کوئی مطلب آپ اسے ہیڈلائن کھوج رہے ہیں ہیڈلائن نہیں دے رہا ہوں ابھی جہاں ہیں جرا ان کو اپنی نئی راجتی کی قواہ کرنے دیجئے میں بہت ورمتہ سے کہوں گا سنگ کو کمزور کرنے والے کمزور ہوتے گئے آپ ہی میدان میں آئے ہیں آپ کا سوال بہت بہت شکریہ زی پرویہ سے بات کرنے کے لئے thank you so much for watching this show دیکھتے رہیے زی پرویہ